ہندوستان کے وزیراعظم نے کرپشن کے خاتمے کے نام پر پانچ سو ہزار کی نوٹ غیب کر دی اور ہندوستان کے غریبوں سے کہا کہ میں بلیک منی کا خاتمہ کر رہا ہوں کہ میں ہندوستان کے ان چند سیاست دانوں میں تھا جس نے کہا کہ اس سے غریبوں کو نقصان ہوگا اس سے غریبوں کی کمر ٹوٹ جائے گی کہ ہمارے حدر آباد اور پرانے شہر میں جتنے بینک ہیں ان کو حکومت نشانہ بنا رہی ہے وہاں پر پیسے نہیں بھی جا رہی ہے تو پورے ٹی وی چینل پر میری مضمت کی گئی اور کہا کہ دیکھو سعود جی نویسی اس کو بھی ہندو مسلم کا ایشو بنا رہا ہے میں نے ہندو مسلم کا ایشو نہیں بنایا کہ ہمارے حدر آباد کے پارلیمانی حلقے میں ہمارے ہندو بھائی نہیں رہتے کیا دلیج بھائی نہیں رہتے کیا بیک ورڈ کلاس کے ہمارے بھائی بہن نہیں رہتے میرا مسئلہ یہ تھا کیونکہ یہ نیو سٹی یا سیبر آباد میں سب سے زیادہ پیسہ جا رہا ہے آر بی آئی سے نکلتا پیسہ نرندر موڈی کے اشارے پر ان علاقوں میں پیسہ جا رہا تھا بینک میں جا رہا تھا اور کیونکہ یہاں پورے پرانے شہر میں ساؤتھ ہیدر آباد میں اگر جو کاروبار ہوتا ہے کیش پر ہوتا ہے چاہے وہ درزی کی دکان ہو چاہے وہ حجام کی دکان ہو چاہے وہ ساری کی دکان ہو جتنا بھی کاروبار ہے بڑائی کا کام ہو یہ سب کا سب کیش کے اوپر ہوتا ہے اگر بچے بیٹھ کر چپل کی دکان یہ چپل بناتے ہیں کسی گھر میں تو کیش پر کام ہوتا ہے زری کا کام ہوتا ہے کیش پر کام ہوتا ہے اور نریندر موڈی نے ہندوستان کے عوام کو بہلانے کے لیے جھوٹا دلاثہ دیا کہ بلک منی کا خاتم آؤں گا میں پکار رہا تھا دیکھو غریبوں کی کمر توٹی جے توٹی جا رہی ہے غریبوں کو اور کمزور کیا جا رہا ہے تو میرے خلاف آوازیں اٹھی اور مضمت کیا گیا مگر تین مہینے کے اندر معلوم ہو گیا کہ یہ تو حرکت کی گئی غریبوں کو کمزور کرنے کے لیے مہینے کے لیے